اور کوئی بھی آ جائے ابھی آپ فرشتے بھی لاکر بٹھا دیں تو پاکستان کی اسیمبلی کے جو خد و خال ہیں پاکستان کی معیشت کے جو خد و خال ہیں اس میں یہ دکان نہیں چل سکتی تو یہ آپ سمجھ رہی ہیں اسیمبلی آ گئی الیکشن ہو گیا کچھ کوئی آ جائے گا اے آ جائے گا یا بی آ جائے گا یا سی آ جائے گا وہ پاکستان کو صحیح کر لے گا یہ وہ عمارت ہے جو گرنے جا رہی ہے پاکستانیوں کی تو ٹھیک سا ٹھکائی ہونے والی ہے اکانومی ابھی بھی افغانستان کی بہت اچھی ہے بنسبت پاکستان کی لوگ ابھی بھی ہمارے باغ نہیں رہے ہیں ہمارے ملک میں ابھی تک ایسے کوئی وہ سینٹنسز یا شعار جیسے کہتے ہیں نہیں بنا کہ پاکستان سے زندہ باغ آج جو مودی اور یوگی کو اختیار ملا ہوا ہے پھر تمہارا خیال ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں گے ان کی ہندو راشترہ کے بعد اکھنڈ بھارت کی باری نہیں آئے گی وہ تو پہلے ہی اتنی خوفناک انداز میں اپنی فوجہ لے کے تمہاری سرد پر کھڑیں میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک داخل کیوں نہیں ہوں آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا آپ اپنا قبلہ درست کریں آپ اپنا قبلہ درست کریں اگر آپ نے پنجاب پاکستان کو بچانا ہے کیونکہ یہ نوجوان تک کا اکراس تا پروونسز یہ آپ کی جو ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ ہے اور جو ویلیوز آپ نے اختیار کی ہوئی ہیں یہ وہ ایکسیپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں یہ باتیں نفرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جب یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے اپنے ملک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے حالات کہاں جا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں جو پیڈیا میں بھی ہیں جو عدلدیا میں بھی ہیں وہ منافقین پاکستان کے عوام کو پاکستان کی حقیقت نہیں بتاتے اور وہ لوگوں کو بلا وجہ کی باتیں کر کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست مضبوط ہے اور یہ ریاست چل رہی ہے کس رستے سے امریکہ افغانستان میں انٹر ہوا انڈیا کے رستے سے تو نہیں ہوا تھا نا پاکستان کے رستے سے ہوا تھا وہاں پہ مجاہدین کہاں پہ ٹرین ہوئے تھے پاکستان میں ٹرین ہوئے تھے اور اگر آپ مجھے یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں عوام کے لیے کوئی آگے معاشی بہتری کی راہ ہے تو وہ جو آدمی یہ بات کر رہا ہے وہ یا تو پاکستان کی باعشت کو سمجھتا نہیں ہے یا وہ بنافق ہے یہ جو لوگ ہیں ان کی موجودگی میں اگر آئی ایم ایف کوئی لون دیتا ہے تو وہ لون پاکستان کے لوگوں تک نہیں جائے گا اینڈ پہ جا کے آپ ہم سے نہ جانے کیا ڈیمانڈ کرے جب ہم اپنے پیسے نہیں ادا کر سکیں گے تو یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے یہ جو آئی ایم ایف لون اس طرح سے جو دیا جائے گا لیکن شبا زیر صاحب ہماری ایم ایف سے نیگو سیشن میں جو ہے وہ ظاہر ہے کیا آرمی چیف بھی ایک اردار دا کرتے ہیں مجھے بات کمپلیٹ کرتے ہیں یہ وہ امارت ہے جو ایک بوسیدہ امارت ہے جس میں تین چار کمرے ہیں وہ گرنے جا رہی ہے تو میرا بشورہ آپ کو یہ ہے کہ یہ تین چار کمرے پڑھانے جن کی چھت ٹپک رہی ہے اس کو ایک دفعہ گرا کے یا کچھی جھوپڑی بنا لیں تو شاید آپ کا سر چھپا رہے ہے بارش سے مگر آپ اس ٹپکٹی ہوئی چھت کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو چلائیں وہ اس کو گرنا ہی گرنا ہے تو ہمیں سب کو مل کے چاہیے کہ ایک دفعہ اس عبارت کی چھپٹی ہوئی چھت کو گرائیں اور اس پلوٹ تو خالی ہمارے پاس مل جائے گا ہمیں اس پلوٹ پر تین جار رہنے کے خابل سستے سے کمرے بنائیں اور آگے چلیں اگر آپ میری بات کو سمجھ گئی ہیں یا لوگ سمجھ جائیں گے تو وہ میری بات کی گہرائی کو سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں جب وار اینڈ آن ٹیرر شروع ہوا یہ کہاں سے شروع ہوا افغانستان پہ جب یو ایس نے انویجن کیا 2001 پہ تو اس کو بورڈرز کس نے اوپن کر کے دی کس رستے سے امریکہ افغانستان میں انٹر ہوا انڈیا کے رستے سے تو نہیں ہوا تھا نا پاکستان کے رستے سے ہوا تھا وہاں پہ مجاہدین کہاں پہ ٹرین ہوئے تھے پاکستان میں ٹرین ہوئے تھے اگر یہ اتنا کنسرن تھے سیکیورٹی کو لے کے تو یہ سوسائیڈرز اور ٹرینرز ٹریننگ کیوں کرواتے رہے ہیں اتنا عرصہ نہ کرتے وہ یہ سوچتے نا کہ یہ چیز واپس بیک کلیش کرے گی واپس ہمیں حام کرے گی ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا کو حام کرے گی یہ کوئی ڈکی چوپی بات نہیں ہے انڈیا is the third power right now in the world and they have the most high intelligence تو ان کے پاس بہت ثبوت یعنی بہت clear یہ ثبوت ہے کہ بھئی وہ ٹررزم جب انڈیا میں فرس ٹائم ہوا تھا وہ کہاں سے ہوا تھا کس گھر میں وہ لوگ رہ رہتے کس شہر میں ان کی ٹریننگ ہوئی تھی باقاعدہ ویڈیوز ہیں you know that very well مسئلہ کیا ہے جو جس جنرلس کی آپ بات کر رہی ہیں پاکستان میں جنرلزم جنرلزم کے لیے نہیں ہوتا جنرلزم اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے وہ کمائی کر سکے گھر بنا سکے لوگوں میں شوشہ اپنا دکھا سکے اور اس کے لیے وہ جنرلزم کی جو ایک اخلاقیات ہوتی ہیں اس کو وہ فالو نہیں کرتے there is no like you know there is a term used as peace journalism پاکستانیز do not follow that they even do not know what is peace journalism اگر وہ جنرلزم پہ اتنا ہی ان کا ہوتا یا رسپیکٹ وہ کرتے تو ان کو چاہیے ایک طرف جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ peace چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک peaceful طریقے سے اپنے جنرلزم کو آگے لے کر جائے وہ ہمیشہ ملبا دوسری لوگوں پہ ڈالتے ہیں 2021 سے لے کر 2024 تک انہوں نے جتنا یہ war on terrorism انہوں نے fight کیا اپنے لوگوں کو بھی مارا اور جو trainers انہوں نے train کی افغانستان بیجے اور پھر ان کو واپس accept نہیں کیا تو وہ کہا جائیں گے obviously وہ leak کریں گے اور وہ کہاں leak کریں گے وہ یا تو افغانستان میں leak کریں گے یا تو پاکستان میں leak کریں گے یا پھر انڈیا میں leak کریں گے because they have connecting borders تو ایک country ایک بہت ہی dangerous factor سے اپنا اساسہ بنا رہی ہے you know what I mean like اپنا income بنا رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے یہ تو افغانستان کا قصور ہے so I don't know کس base پہ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں what is the reason reason تو میرے خیال میں بالکل صاف ہے تو وہ خود جاہل ہیں سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی جاہل ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہے ان چیزوں کا تو اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کو افغانستان نے برباد کیا ہے یا پشتونز نے برباد کیا ہے بجائے اس کے کہ پاکستان نے افغانستان کو برباد کیا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں تو ان کو آپ کیا جواب دیں گی جو الٹا کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان نے ہمیں برباد کیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے CIA کے ساتھ مل کے مجاہدن بنائے پھر انہی مجاہدن میں سے کچھ کو انہوں نے کشمیر بھیجا جو بچے کچھ تھے ان کو تالبان بنایا ان کی جو ساری تعلیم ہوئی وہ پاکستان کے اندر ہوئی وہ جو مدرسہ ہے جو حقانیاں سب جانتے ہیں پر تحاصر وہ یہ دیتے ہیں کہ افغانستان نے ہمیں برباد کیا ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے یہ ایک اور بھی لیڈی ہیں انہوں نے میرا انٹریو کیا اور وہ کہہ رہی تھی مجھے کہ آپ کیوں اتنا سپورٹ کرتی ہیں افغانس کو یہ آپ کو پتا نہیں ہے یہ ڈرگ ایڈپٹس ہوتے ہیں یہ ڈرگ پیڈلرز ہوتے ہیں انہوں نے ہمارا ملک برباد کر دیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ حقیقت تو الٹی ہے برباد تو پاکستان نے افغانستان کو کیا ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ نہیں پتا ہے ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھا this is very interesting اور میں داد دینا چاہتی ہوں کہ آپ وہاں ان کے لیے ان کے انٹریو پہ آپ نے بیٹھ کے یہ بات کی ہے ایم شور کہ ان کو بلکل اچھا نہیں لگا ہوگا تو ان کے پاس کوئی لوجیکل ریزن یا دلیل تو نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے تو یہ ہی بولیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا ایسے میں ان کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا ان کے اپنے جرنلز ان کے اپنے ہی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ایون انٹرنیشنل چینلز پہ بیٹھ کے ہارورڈ یونیورسٹی میں ان کا اپنی سی آئی کے سی آئی کا جو ریٹائر آفیسر میں نام بھول گئی ہوں میرے خیال میں عبدالحق کچھ اس طرح کا ان کا ہے نام ہی ہیڈ ان انٹریو جو اس نے ایکسپٹ کیا ہے کہ جنرل مشرف نے 2017 میں یہ ایکسپٹ کیا کہ انہوں نے تالیوان کو ٹوین کیا اور یہ سارے ان کے ہیروز تھے ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ اس کے بعد جب ریسنٹلی امران خان پاور پہ آئے تو امران خان نے یہ ایکسپٹ کیا کہ اس گروپ وز میڈ بائی دیم اور جو حکانیہ مدرسہ تھا جو 1989 سے آپریٹ ہو رہا ہے پاکستان میں تو وہ کس لیے آپریٹ ہو رہا ہے اسی ٹریننگ کیلئے آپریٹ ہو رہا تھا اور امران خان نے تو باقاعدہ کوشش کی کہ جو تالیبان افغانستان میں یہ چھوڑ کے آئے ہیں بیس سال وار کے بعد وہ ان کو دوبارہ سے ری انفورس کر سکے پاکستانی سوسائیٹی میں ری انٹیگریٹ کر سکے جو آرمی نے ان کے ساتھ نہیں مانا اور وہ کلیش ایسے کر کر کہ یہ ہوا کہ اس کی اپنی گورنمنٹ گر گئی تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان نے پاکستان کو برباد کیا تو میں کہوں گے پاکستان نے خود خود کو برباد کیا ہے نہ افغانستان کا انہوں نے کچھ بگاڑا نہ ہی انڈیا کا نہ کسی اور کا آج جس طرح کے حالات ہیں ٹھیک ہے افغانستان میں آج طالبان ہے افغانستان میں ایک پیسیو پیس ہے وہاں پہ میں نہیں کہوں گے کہ ایکٹیو اور جس طرح کا پیس ہونا چاہیے ویسے ہے لیکن ایکانومی ابھی بھی افغانستان کی بہت اچھی ہے ونسبت پاکستان کی لوگ ابھی بھی ہمارے باغ نہیں رہے ہیں ہمارے ملک میں ابھی تک ایسے کوئی وہ سینٹنسز یا شعار جیسے کہتے ہیں نہیں بنا کہ پاکستان سے زندہ باغ اس کے لوگ باغ رہے ہیں میں یہ باتیں نفرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہی میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو ان چیزوں پہ ذرا غور کرنا چاہیے جب یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے اپنے ملک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے اپنے حالات کہا جا رہے ہیں ہم نے ایسا کیا برا کیا یہاں پہ 2021 میں جب طالبان نے دوبارہ پاور گین کی افغانستان میں مٹھائیا کون بانٹ رہا تھا پاکستان میں شہنائیا کون بجا رہا تھا کنکو میں کون جلا رہا تھا پاکستان میں پھر کس جرت اور کس مو سے یہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان نے ہمیں برباد کیا اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو بھئی آج تو چاہیے کہ آپ کی اکانومی بہت اچھی ہو آپ کے لوگ نہ بھاگیں آپ کے مارکیرز جو ہے وہ اچھا رن کرے آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ کرش نہ کرے آپ کے جتنے ائرپورٹس ہیں وہ آپ گروی نہ رکھیں ابھی کراچی ائرپورٹس سارے جتنے ائرپورٹس ہیں وہ گروی ہیں جتنے اس شہر کے اسلام آباد کے جتنے بڑے ٹریڈنگ مارکیرز ہیں وہ سارے انہوں نے گروی رکھے ہیں کیوں بکوز لونڈ ایلور اف مانی تو اس طرح یہ سارا ریورس ہوا ہو چکا ہوتا اگر ہم نے کیا ہوتا کچھ تو نمشکار دوستو جائیں دوستو جیسا کہ آپ نے ڈیبیٹ سنی اور ہوپ آپ نے ڈیبیٹ سے کسی لوجک کے ساتھ اور فیکٹس کے ادھار پر بولتا ہے لیکن اگر اسی ڈیبیٹ میں کوئی پاکستانی بیٹھا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس ڈیبیٹ کو کبھی مذہب کی طرف لے جاتا کبھی وہ ہندووں کو ٹارگیٹ کرتا کبھی وہ بھارت کے دوارہ پاکستان کے خلاف ساجش کی بات کرتا اور اسی کے چلتے وہ اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتا لیکن جب بھارت اور افغانستان کے پڑے لکھے لوگ بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتا تو اس ڈیبیٹ کی سمجھ بھی آتی ہے اس ڈیبیٹ میں لوجک بھی ملتا ہے اس ڈیبیٹ میں آپ کو فیکٹس بھی ملتے ہیں اس میں آپ کو سچائی کا بھی بتا چلتا ہے کہ ہماری پرانی ہسٹری میں یہ کچھ ہو چکا ہے پاکستان کے لوگ ہسٹری کو ڈیسٹراؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے لوگ ہسٹری کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے لوگ ہسٹری میں اپنی فوج دورہ کیے گئے کارناموں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ آپ ڈیبیٹ میں کبھی نہیں جیس سکتے کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے ہر چیز کو ڈینائی کرنا ہوتا ہے پاکستان کے کچھ ہی لوگ ہیں جو فیکٹس کے آدھار پر بات کرتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو کی شروعات میں آپ نے شبر زیدی صاحب کو سنا شبر زیدی صاحب پچھلے دو تین سالوں سے پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دھانچہ بلکل خراب ہو چکا ہے پاکستان نام کی امارت بلکل گل سڑ چکی ہے اور اگر وہ پاکستان نام کی امارت کو آگے چلانا چاہتے ہیں وہ اس کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اس امارت میں اس پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں کرنی ہوں گی لیکن پاکستان کی فوج اس امارت میں تبدیلیاں کرنے کے لیے راجی نہیں ہے اسی لئے آج شبر زیدی صاحب کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان آج ٹوٹنے کی کگار پر ہے پاکستان نام کی امارت آج گرنے کی کگار پر ہے اور ہماری یہ جو دو بہنیں ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو یہی سلا دی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کچھ سوچ سمجھ کر دنیا کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے دنیا کے بارے میں اور بھارت کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے وہ نظریہ ان کو بدلنا پڑے گا تب جا کر وہ دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا پچھا رہا ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جا شیرام آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مرسنا ہو ملتے آنے والی ویڈیو میں بائی بائی